دیکھیں استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے تو اس کو استغفار کہا جائے گا اور توبہ ایک شرعی حکم ہے جب تک اس اور اس کے کچھ ارکان ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس تین کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ نمبر دو کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عظم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا تو جب یہ تین ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا جو ایک شریح حکم ہے اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا چاہے ہزاروں مرتبہ کی ہو وہ گناہ لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے آئندہ نہ کرنے کا عظم کرے تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ تین شرطیں تھی نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے تو ان تین ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب معصر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کے سوچ کا ایک عمل ہے سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا یہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں اس وقت اس کام کو چھوڑ دے یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے معافی مانگنا کسی سے ایکسکیوز کر لینا جب ہم نورملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ماف کروں گا اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے تو اللہ سے اللہ اگر کسی کو ماف کر دے تو اس کی مرضی ہے ماف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے کم اس کا میں آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں اللہ تعالی سے ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے تو شعب علیہ السلام نے کیا کہا یا قومی لا يجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم حود او قوم صالح اے میری قوم تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے اس آیت سے پتہ چلتا ہے اے میری قوم ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نو علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے یا جو عذاب قوم حود پہ آیا یا جو عذاب قوم صالح پہ آیا ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوتیم منکم ببائیت لوت علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے جا کے دیکھ لو ان کے حالات وہ تو ابھی ماضی کا قریب پہ قصہ ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمًا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو استغفرو ربکم رب سے توبہ استغفار کرو دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے جب شعب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لئے تو بڑا آسان تھا ایک تذبیر استغفار کی صبح پڑھ لیتے ایک تذبیر شام کو پڑھ لیتے کہتے ہیں اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پر ویسی کوئی اعتراض نہیں تو استغفار کی ایک تذبیر پر کیا اعتراض ہوگا وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل لی ہے بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی یہ لوگ چینی کو روتے ہیں یہ شارٹ ہو گئی وہ شارٹ ہو گئی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی بھی ہیں تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل لی ہے شارٹ چل لی ہے استغفار استغفراللہ ڈراما دیکھ کے بھی استغفار ہو رہے ہیں ہائے ہائے کیسا ہو گیا ہے کیسی ہیروین ہے توبہ توبہ کیسا ہیرو ہے ہائے اتنا گندہ گانا توبہ توبہ استغفراللہ تو یہ استغفار چل لی ہے آج کل تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھتے وہ کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے نا ایک بس میں جا رہے تھے سب ایک بس میں جا رہے تھے ذرا دیندار تھے وہ تو سب نے تحییہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون ماتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑنا بھائی ٹھیک ہے نا کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں توبہ استغفار تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفراللہ تو سب نے کہا کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں سب نے کیا کہا وہ لاشوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن دیکھ تو لیں وہ نے بتایا کہاں ہے کہاں تو وہ لاشوری طور پر ہوتا ہے جو دو آزفہ تو شوہیب علیہ السلام نے کیا کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الی ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے ودود محبت کی سپرلیٹیو ڈگری ہے بہت محبت کرے گا تم سے بہت زیادہ محبت اتنی محبت کہ اس کے لئے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھئی بہت محبت کرے گا تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے تو بھئی یہ پیسے دو اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آیا آپ کے پاس بہت پریشان تھا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی وہ آپ اس سے کہنے یار مجھے تمہیں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اب یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے کہہ رہا یار مجھے تم سے بہت محبت ہے ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے وہ بڑا خوش ہو گیا اب تو ٹھیک ہے تو کہہ رہا یار مجھے سو روپے کی ضرورت ہے اب آپ کہہ رہا یار یہ کیسے موقع پر میں نے اظہار کر دیا محبت کا ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے ایسی ہوتی اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ محبت بحبت کچھ نہیں ہوتا مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لبیریہ پر وہ جا کے سن لینا پھر ایسا کہیں گے ہم تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا ودود بے پناہ محبت کروں گا بے پناہ محبت اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا بہت بہت نوازے گا میں سکون ڈال دے گا اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے آپ حیران ہوگے خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑی عورتیں جنت میں جائیں کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے فرمایا نہیں ارے بھائی نبی کے مو سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی اس پر کیا گزرے گی اس کا مطلب جہنم کا پھپا لگ گیا اسٹیم لگ گئی اتنی پریشان خود سوچو گے جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھئی حضرت علیہ کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر ایک ایک بات پر وہ نبی کے مو سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پر قیامت نہیں آگئی ہوگی رونے لگی پریشان ہو گئی کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نکتہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مزاق کرنا جس سے تکلیف ہو کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے نہیں آئی بات اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا وہ راحت نہ ہوتی وہ خوشی نہ ہوتی اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے پیش خیمہ ہوتی پھر اس میں تسلیم بھی ملتی رہتی ہیں تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوش خبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو خوف نہ کرو بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں جنت کی نعمتیں ہیں بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے تو اب اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ رحیم ہے غفور ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے نہ 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 گناہگاروں کے لیے نہیں ہے جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہو ان کے لیے ہیں ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں فعلانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے بے شک نہ چھوٹے ہو لیکن بچنا چاہتا ہے اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہو لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے لائن پہ آنا چاہ رہا ہے تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کے لئے وسائل پیدا کرتے ہیں اسباب کیا آجائے جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے اللہ اس کے لئے غفور الرحیم نہیں ہے اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دیں تو ایک الگ بات ہے قانون یہ نہیں ہے قانون یہ ہے جو گناہ کر رہے ہیں انقریب پتا چلے گا انقریب پکڑے جاؤ گے انقریب پھکائی لگے گی تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے یہ کون چیخ رہا ہے بھئی ان کو سنبھالیں بچوں کو بھار کیا ہو رہی ہے یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنی رہے ان کو تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی حدیث کی الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتے اللہ کھلا رہا ہے اللہ پھلا رہا ہے پھر آپ نجائز کی طرف جا رہے ہو تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس وقت محبت کا بڑا جوش آتا ہے پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرہ کرو اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے زمین پھڑ جائے بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا ہفتے کی دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو انہوں نے کر لیا تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم اللہ نے معاف کر دیا فوراں رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کی محبتیں ہیں گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے پھر جنت نہیں ہے سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے بھائی یہ باتیں کہتے ہیں مجھے بھی ڈر لگتا ہے مجھے بھی ڈر لگتا ہے